یہ جو اٹھتر ہزار عرب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں عوام سے اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب جناب عمران خان صاحب جناب عاصف علی زرداری صاحب اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایس تمام ایم این ایس تمام سینیٹرز فضل رحمان صاحب اور سارے لوگ تمام تمام سوری الطاق حسین صاحب جی بالکل وہ بھی وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں ایڈرز تچھے تو تو ایک مٹی تو تو تمام تمام لیڈران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہل کریں فرض کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ اٹھتر ہزار عرب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر ایک ہزار عرب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے ایک ہزار عرب روپے اپنی جیبوں سے جمع کر آیا پاکستان کا قرض اتارنے کیلئے مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں تو دے دیں نہ سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو اتیہ کر دیں عمران خان صاحب بنی گالا دے دیں زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤسز دے دیں اور جو ہے وہ رائیونڈ رائیونڈ کا رائیونڈ والا گھر دے دیں ایک اتیہ کر دیں پاکستان کو اور 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 یہ ہاؤس اور یہ ہاؤس یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ اعلان کریں کہ پچیس فیصد پچیس فیصد ہم اپنی اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لئے اتیہ کرتے ہیں تمام ایم پی ایس تمام سینیٹرز تمام وزراء تمام سب لوگ پچیس فیصد پچیس فیصد ہم یہ اتیہ کرتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی جناب سپیکر صاحب بھٹو صاحب نے آجا آتا ہوں اچھا بھائی عادلہ تمام تمام ریٹائر تمام ریٹائر اور تمام بات کرنے دیں جب باری آئے گی تب جواب دے دیں بات کرنے دیں سب کو موقع ملے گا موقع ملے گا جی بات کی ہم کھڑیں گے آپ کی باری پہ تمام 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 ریٹائر فوجی افسران تمام حاضر جرنیل جو کہ جو کہ جن کے پاس جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تقریبا دیڑھ سو عرب روپے کی پروپٹیز جو وہ ملتی ہیں پچاس پچاس کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو ہتیا کریں تمام اور یہ سب لوگ جرنیلز سیاستدان پولٹیشن یہ سب مل کر ایک ہزار عرب روپے پہلے اس اٹھتر ہزار عرب کے کرس کو ادا کرنے کیلئے جمع کر کے دکھائیں اس کے بعد اس عوان سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں سر اگر ہم نے یہ کر لیا اگر ہم نے یہ کر کے دکھا دیا خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اتنی غیور ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیش کر بھی پاکستان کے اٹھتر ہزار روپے پورے کر دیں گے ہم ایک ہزار عرب روپے اپنے پاس سے جمع کریں پاکستان کے لوگ اٹھتر ہزار عرب روپے اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنی جائدادوں کو بیش کر آپ کے حوالے کریں گے ان کو نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں جو لوگ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں وہ ان کے ایکشن مست سپیک لاؤڈر دن وڈ وہ خود بھی کچھ خوربان کر رہے ہیں ان کو ان کو یہ نظر آنا چاہیے جب ان کو یہ نظر آ جائے گا یہ پاکستان پاکستان کی قوم پاکستان کے لوگ ان کے پاس آج جو کچھ ہے یہ پاکستان کو اس اس مدر آف آل ایول جو کہ ہمارے پاس اٹھتر ہزار عرب روپے کا قرض ہے جس سے ملک بلکل بہران کا شکار ہو گیا ہے اس کو وہ اس کو وہ نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے میں میں اس کے آگے آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے ذلوغار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دی نیشنلائز ان کی پالیسی لے کر آئے لوگوں کی گاڑیاں لوگوں کی فیکٹریاں لوگوں کے گھر اسکول کالیج نیشنلائز ملک میں ایسے حالات ہوں گے نیشنلائز کر دیا لے لیا ان سے میں تو زبردستی نیشنلائز کرنے کی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں تو والنٹیرلی کہہ رہا ہوں میں تو والنٹیرلی نیشنلائز کر دیں اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا اس میں سے نہ تو میاں صاحب غریب ہوں گے نہ زرداری صاحب غریب ہوں گے نہ عمران خان صاحب غریب ہوں گے نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے وے لوگ پچیس پچیس فیشز اپنی تمام جائدادوں میں سے دے دیں یہ بھی غریب نہیں ہوں گے اور اسی ملک سے کمایا ہے کیا مسئلہ ہے دوبارہ کما لیں گے بھئی اس دودھ دینے والی گائے جو کہ مر رہی ہے خدا نخواستہ اس کو اس کا دودھ اور نکالنے کے لیے اس کا گوشت کھانے کے لیے اس کو کھلائیں تو اس کو زندہ تو رکھیں کم سے کم تو لوگوں کے پاس بعد میں جائیں اپنی اس اپنے اپنے گھر سے شروعات کریں اپنی شروعات کیونکہ لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ اٹھتر ہزار ارب کا قرض نہیں ہے یہ اس ایوان میں بیٹے ہوئے لوگ اور حکمرانی پر ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے تو ہم 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 اپنی تمام غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں ماضی میں جس سے بھی ہوئی ہیں کوئی بھی بریوزرما نہیں ہے یہاں پر ہم اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ لوگوں سے غریب آدمی سے ہی کیوں مانگتے ہیں یہ آپ کتنا ہی اچھا بجٹ اچھے نمبر دے دیں آپ اگر اپنے اپنے عمل کو ایکسٹر آرڈنری کوئی نئی چیز کر کے نہیں دکھائیں گے لوگ آپ کو یہ ٹیکس دینے والے نہیں لوگ ویسے ہی مر رہے خودکشیاں کر رہے ہیں ٹیکس نہیں دیں گے آپ کیا کریں گے اچھا پھر آپ بند آپ دیتے کیا ان کو جو لوگ جن سے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں پینے کا پانی جسا سر جس شہر سے اپنے بچوں کا علاج کر نہیں سکتے سیکیورٹی کا انتظام ہم نے خود کرنا ہوتا ہے ایک چیز بھی گورنمنٹ تو ہے آپ کے سترہ منٹ ہو چکے ہیں دس کے بجائے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کا ایکسٹرہ ٹائم دے دی جائے تو پلیز وائنڈ اپ کیجئے آپ میری پارٹی کے ٹائم میں سے ٹائم کاٹ لیجئے گا پلیز جی وہ تو کاٹ لوں گا مگر تھوڑا سا میں کل بسر کروں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ نہیں کہا پیری کچھ گزارشات ہیں اور وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گی تو ہم لوگوں کو پانی دے نہیں رہے لوگوں کا علاج کر نہیں رہے اسکولنگ دے نہیں رہے ہم بجلی دے نہیں رہے ہم سیکیورٹی دے نہیں رہے تو بھئی یہ ریاست کے ذمہ داری ہے جب جو ریاستیں یہ دیتی ہیں وہ ٹیکس مانگتی ہیں جب ہم یہ دے ہی نہیں رہے جب ہم یہ انہیں دے نہیں رہے ماشی ایمرجنسی کو لاغو کرنا چاہیے اور یہاں سے شروعات کرنی چاہیے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم ہم نے اس سال جو ہے وہ تقریباً سات ہزار عرب روپے لوکل بینکس کو سود اور کرز میں واپس کرنا ہے میرا یہ میرا یہ مطالبہ حکومت سے کہ ایک سال کے لیے اس ایمرجنسی کی جس طرح سے آپ نے کرونا میں کرونا میں آپ نے لوگ ڈاؤن کر کے ایک ایک ہنگامی صورت کر دی تھی اسی طرح سے اس معاشی صورتحال کو ایک ایمرجنسی ڈیکلیر کر کے آپ ایک سال کے لیے مقامی آپ بھلے فورن جو آپ کو دینا ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو دیں وہ لیکن جو لوکل بینکس کو آپ نے سات ہزار عرب روپے دینا ہے وہ اس سال انہوں نے بہت کم آیا وہ ہے وہ اس سال نہ دیں ایمرجنسی لگائیں اور اس سات ہزار عرب روپے کو آپ انڈسٹریز کو جو کہ بند ہو رہی ہیں بند ہونے والی ہیں وہ سات ہزار عرب روپے ان کو دیں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے چلے اسی طرح سے اور سر بات آ جاتی ہے سود کی سر میں نے وزیر خزانہ صاحب کی تقریر سنی ہے میں نے تقریباً پونے تین گھنٹے کی جو تقریر جو ہے عمر عیوب صاحب کی سنی ہے اس میں کہیں سے بھی ایک جملہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اس پاکستان کے آئین 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 کے کے تحت ہم سود کے نظام کو ختم کرنے کے لئے کوئی پہلا قدم بھی اٹھانے کے لئے تیار ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ بھئی یہ تو ریاست مدینہ کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اور اس کی پروپیگیشن کرنے والے لوگ ہیں نا اس ریاست مدینہ کے ماننے والوں کو تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی جو ہے وہ بند کرنی چاہیئے میں میں نے پہلے بھی اس اہوان میں بتائی تھی میں نے قرآن کی دو آیاتیں حضورہ بقرہ سے کوٹ کی اور میں نے کہا جس کا مفہوم تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سود کو مٹائے گا اور ستات کو جاری کرے گا میری ایکانومی سود کے اوپر ہے اللہ کہہ رہا ہے میری ایکانومی کو مٹائے گا ہم کتنی ہی اقدامات کر لیں ہم اللہ سے نہیں جیس سکتے پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے مفہوم اس کا ارز کر رہا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے ناظر بللہ اللہ اور اس کا رسول یہ جنگ ہم سے پاکستان میں آ کر ہار جائے گا وہ نہیں ہار سکتا یہ جنگ اس پاکستان میں آ کے کوئی پہلا قدم تو اٹھاتے ہم جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرے گا سود کے نظام میں ہم ایک لفظ ادا نہیں کرتے دوہزار بائیس سے شریعت کو شریعت کوٹ چاہتا ہوں میں اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تیس میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں حرمت کے سود کا حکم نہ ماننے والوں کو کافر کہا گیا ہے سر اور میں آپ کے سامنے یہ کوٹ کرتا ہوں میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اے ایمان والو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلا حاصل ہو اور اگلی آیت ہے اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے سر مطلب ایک جملہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں ہم کوشش کریں گے ایک دن کی بات اور شب پھر سود بھئی آپ آئی ایم ایف کے چلو ابھی آپ منانی کر سکتے یہ جو لوکل بینکس کو آپ سات ہزار عرب روپے دے رہے ہیں ان سے ان کو تو آپ روک سکتے ہیں ان سے تو آپ بات کر سکتے ہیں یہ سود کا نظام ہم ہمارے ہاں جب تک چلے گا ہم جتنی بھی اچھی سپیچز کر لیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں سر ان سے اللہ سے جنہیں ہم آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کر پا رہے ہیں پورا بجٹ جو ہے وہ فائننس منسل صاحب نے یہ بتا کر پیش کیا کہ یہ آئی ایم ایف سے الائنڈ ہے ہم آئی ایم ایف سے الائنڈ ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیسے بند کر دے گا ہم اللہ سے الائنڈ ہونے کی بات نہیں کریں اللہ کو اللہ کو بعد میں منا لیں گے پہلے آئی ایم ایف کو مناتے ہیں آئی ایم ایف کو ہم نے منا رکھا ہے اللہ کو منانے کی ہم جو ہے وہ بات ہمیں ہمیں کرتے ہوئے تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس حوالے سے سر بھائی آپ تو خاموش ہو جاؤ آپ تو خاموش ہو جاؤں آپ لوگ نہ بولیں آپ لوگ نہ بولیں جو بھی ہم نے ہم نے ہم نے یہاں پر سر ذکر ہوتا ہے کہ ہر کوئی کھڑا ہوگی کلیم کرتا ہے کہ ہم نے کراچی میں امن کر دیا سر کراچی میں امن جو ہے وہ کہتے ہیں دوہزار سولہ میں امن ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں اور حکومتیں بھی کہتے ہیں تیس سالوں سے آپ آرمی آپ اپریشن کر رہے تھے کراچی میں نائنٹین نائنٹی ٹو سے تو امن اگر قائم کرنا ہوتا تو کر لیتے ہیں امن قائم آپ سے سٹریٹ کرائم تو کنٹول ہو نہیں رہی آپ کہتے ہیں آپ نے امن کا کراچی کا امن کراچی کے نوجوانوں نے قائم کیا ہے دوہزار دوہزار سولہ میں دوہزار تین مار دوہزار سولہ میں جب وہاں پر سج بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی لوگ جو نوجوان تھے جن کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا ہم نے کوئی رستہ دکھا ہے پھر یہ جو آج ایم کیوم ہے پوری ایم کیوم اس نے یہ کیس مصطفیٰ کمال صاحب تینک یو تینک یو تینک یو نہیں ہم بہت زیادہ آپ کا تو ٹائم بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے پوری پارٹی کا بھی نہیں بس کریں نا آپ تو چوبیس پچیس منٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں ایک منٹ دو نہیں ایم کیوم آپ کے سامنے ہے یہ کیس سٹیڈی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑا ہے پاکستان زندہ باد کے لیے اور کراچی کے نوجوانوں کو جو کہ جو کہ غلط رستے پہ تھے آج وہ نوجوان کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے قربانی جب جا کر آج یہ امن آیا ہے اور سر ہمارے پاس ساڑھے نو سو لوگ لا پتہ تھے آج ریاستی اداروں کا اور ہم نے ایک بھی ماں اور اس کی فیملی کے ساتھ ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی ساڑھے سات سو لا پتہ لوگ بازیاب ہوئے ہیں الحمدللہ ساڑھے سات سو لوگ اس چھے سالوں میں لیکن آج بھی ایک سو سات لا پتہ لوگوں کی لس میرے سامنے کراچی کے نوجوانوں کی ایک سو سات لا پتہ لوگوں کی لس ہمارے سامنے ہیں ہم ریاست کو گالی نہیں بگتے ہم ریاست کو ہم ریاست کو برا بھلا نہیں کہتے ہم ایجنسیوں کے خلاف اور ہم نے وہ جو نوجوان واپس بھی آئیں ان میں سے ایک کی بھی پریس کانفرنس کسی کو شکل نہیں دکھائی یہ کیس سٹیڈی ہے کیونکہ ہم پاکستان کی ریاست اداروں اور پاکستان کی قدر کرتے ہیں پاکستان کا پاکستان کو ہم انٹیک رکھنا چاہتے ہیں میری ریکویسٹ ریاست سے پاکستان سے حکومت سے کہ یہ ایک سو سات لوگوں کو بھی رہا کیا جائے ان کو بازیاب کرائے جائے یہ سات سال آٹھ سالوں سے یہ یہ سات سال اور اس کی دوکمنٹ کو تینکیو 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 مستوح صاحب کام آپ کا تو پوری پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا کریں وائنڈ اپ کیجئے مستوح کام آپ سب پلیز اب سر یہ یہ جو پی ٹی آئی کے حضرات اپنی درد بری کہانی سناتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا سر ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں ریکوڈ پہ کہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اتنا حلکہ ہاتھ تو پاکستان میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا گیا اتنا حلکہ ہاتھ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا گیا یہ حنیف اباسی ہنیف اباسی بیٹھیں حنیف اباسی کو ایک ہفتے پہلے ایسے ڈرین میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ان میں سے کسی کی گاڑی میں ان میں سے کسی کی گاڑی میں کسی کی گاڑی میں ان میں سے کسی کی گاڑی میں ہیروین نہیں رکھی گئی رانہ سناولہ کی گاڑی میں ہیروین رکھی گئی ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی میں ہیروین رکھی گئی ہے سر یہ ان کو تھوڑی سی تھوڑا سا ان کو اور اب یہ کہہ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں ان کا جو وہ کہہ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں ان کو کہہ رہے ہیں بتا رہا ہوں سر یہ ہم نے ہمارے 92 کے آپریشن میں ہمارے لوگوں کو ہماری خواتین نے جنازے اٹھائیں ان کا ایک آدمی بھی ان کا ایک بھی آدمی لا پتہ نہیں ہے ہمارے نو سو لوگ لا پتہ ہیں آج بھی میں لس دے رہا ہوں آج بھی آٹھٹ سالوں سے لا پتہ لوگوں کی لس دے رہا ہوں ہمارے سارے کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز کو انہوں نے 93 میں 96 میں 97 میں جیلوں میں رکھا ہے ہمارے اور آج ہمارے پاس شودہ کبرستان پچیس ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے اس کو نہیں دیکھا میں نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ان پر وہ وقت آئے اللہ نہ کرے کہ ان پر وہ وقت آئے جو ہم نے وہ وقت دیکھا ہے لیکن ان کو تھر سر جب یہ کومنٹ پاس کرتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کی میموریز یہ وہ اتنی جو اتنی اتنی ویویڈ نہیں ہیں جی ٹھیک ہے سوری کیا کہہ رہے ہیں تینکیو تینکیو مصطفیٰ صاحب مصطفیٰ کمال صاحب تینکیو مصطفیٰ صاحب تینکیو نہیں بس تینکیو تینکیو ایک آدھا آدھا منٹ فاخری بات سر اپوزیشن لیڈر صاحب نے کی اس کا آدھ ہی ہمیں دے دیں سر آپ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں تو سر ہمیں جو ہے وہ اس کا آدھا دے دیں سر آپ بات ان کا ٹائم ان کو ملے گا ان کا ٹائم ان کو ملے گا آپ کو ملے گا سر پلیز جی آپ چاہتے تو من جاتے سر کراچی کراچی اس پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال سکتا ہے کراچی کو خدا کے واسطے اس پورے بجٹ میں شہر نئے شہر بنانے کی کوئی بات نہیں ہے سٹیز میکس کانٹری رچ آپ نئے شہر بنائیں اور جو ایگزیسنگ شہر ہے جو آپ کو سکسٹی ایٹ پرسن ریوینیو کما کر دیتا ہے سندھ کی سندھ کی آمدنی کا نینانوے فیصد انٹھانوے فیصد کما کر دیتا ہے اس شہر پر خدا کے واسطے نظر احسانی کی جائے اس شہر کو آپ جو ہم اپنے پاس نہیں رکھتے اپنا پیسہ کما کر ہم پورے پاکستان کو باٹتے ہیں اگر آپ کو اس آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ہے تو آئی ایم ایف اس پاکستان کو یا کرز والی اس پاکستان کو نہیں نکال سکتے کراچی پاکستان کو اس معاشی بدھالی سے نکال سکتا ہے کراچی پہ توجہ دیجئے کراچی کے ساتھ سلوک اچھا کیجئے کراچی پورے پاکستان کو اس معاشی بدھالی سے نکال سکتا ہے ای ایف کو تینکیو تینکیو کادر پٹیل صاحب